میں آپ سب کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ہم سالنسنگ میڈیا کی بات کرنا ہے تو ایک سو چالنس جو ہمارے فلسطینی ساتھی پترکار صحافی جو اسرائیل کے جینوسائیڈل وار کے تحت ان کا قتل کیا گیا ان کو شہید کیا گیا ان کو یاد کرنا بہت بہت ضروری ہے انتراشتریس طر پہ جو پترکار ہیں ان کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے اور دنیا کے لیے نہ صرف فلسطین یا عرب یا اس خطے کے لوگوں کی آنکھیں جو ہیں ساری دنیا کے لیے فلسطینی صحافی ہی وہ کام کر رہا ہے اس علاقے میں وہاں پہ اور جس طرح سے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح سے اس کو سائلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی مذہبت کی جانی چاہیے اور بھرپور جو ہے اس کا جو ہے نندہ کرنی چاہیے رہی بات ہمارے خطے کی پاکستان کے بارے میں آپ نے سن لیا ہے اب میں تھوڑا سا دو تین منٹ میں ہندوستان کے بارے میں بتانا چاہوں گا دوستوں سب سے خطرناک چپی یا سائلنس وہ ہے جو آپ خود اختیار کرتے ہیں بغیر کسی دباؤ کے بغیر کسی کے ڈنڈے چلنے سے آپ خود یہ تیہ کر لیتے ہیں کی میں حکومت کی تنقید نہیں کروں گا میڈیا کے حوالے سے جو میرا کام ہونا چاہیے اس کام کو میں ڈسچارج نہیں کروں گا اور ہندوستان میں حقیقت یہ ہے کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ اکثریت خود اپنے فیصلے سے سائلنس کا راستہ اس نے اختیار کیا ہے پچھلے سال ایک سروے تھا سی ایس ڈی ایس لوک نیتی نے صحافیوں سے پوچھا اور 83% جرنلس نے کہا کہ ہمارے جو مالک ہیں یہ سب پرو گورنمنٹ والے ہیں مجھے لگا کہ یہ آنکڑا تھوڑا underestimate ہے 83 نہیں تھوڑا اور ہونا چاہیے تھا اوپر کیونکہ آج جب ہم ٹیلی ویژن کھولتے ہیں ہندوستان میں یقین مانیے ہندی میں یا انگریزی میں کوئی بھی ایک ایسا چینل نہیں ہے جو سچائی کو دکھاتا ہے جو حقیقت کو درش آتا ہے یہاں پہ میں امید کرتا ہوں کہ صورتحال کچھ بہتر ہوں گے لیکن ایک ڈیجیٹل پلائٹ فارم ہے ہندوستان میں نیوز منٹ انہوں نے ان کے صحافیوں نے ایک سروے کیا فیبریری فرسٹ سے لے کے اپریل ٹویلتھ تک لگ بھگ پانچ ہفتوں کے لیے انہوں نے جو چھے بڑے چینل ہیں ہندوستان کے ان کے کانٹنٹ کا انالیسز کیا کہ پرائم ٹائم میں کس قسم کی خبریں اور کس قسم کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں تو اس سروے کے مطابق ان پانچ ہفتوں میں اور یاد رکھئے ہندوستان میں ابھی چناو چل رہا ہے انتخابات چل رہے ہیں باون فیصد پروگرامنگ جو ہے یہ اپریزشن پارٹی کی خلاف تھا ستائیس پرسنٹ پروگرامنگ کھل کے نرندر موڈی یعنی کی وزیع آزم کے پرچار مطلب ان کے پکش میں ان کے فیور میں تھا پانچ آشار یا چھہر پرسنٹ ہندو مسلم اشیوز پہ کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو فرقہ پرست اشیوز ہیں وہ اس کو آگے بڑھاتی ہے اور میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ان اشیوز کو آگے چلانے کا کام کر رہا ہے صرف اور صرف 1.4% پروگرامنگ ان چھے چینلوں کے پرائم ٹائم میں پانچ ہفتے میں صرف 1.4% کانٹنٹ آپ اس کو anti-government کہہ سکتے تھے pro-opposition anti-government and only 1.1% focused on issues of unemployment education and health جو مطلب بنیادی مسئلے ہیں جن کے بارے میں انتخابات کے دونان چرجہ ہونی چاہیے focus ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک metric ہے جس سے آپ ایک طرح سے اپنے public کو inform کر سکتے ہیں کہ کس آدھار پہ آپ vote کریں گے اس کے بارے میں کوئی coverage نہیں نہ کے برابر coverage تو یہ صورتحال ہے majority media کی ان پہ دباؤ ان کو silence کرنی کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ خود silent ہیں اور رہا جو دوسرا حصہ جس کا حصہ the wire جس ادارے سے جس media platform سے میرا رشتہ ہے اور بھی platforms ہیں digital space میں ہمارا کام ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں مشکل حالات میں کر رہے ہیں الگ الگ قسم کے دباؤں ان کو جیلنے پڑتے ہیں کچھ ہمارے ساتھی جیل بھی گئے ہیں کچھ کے بہت سارے ساتھیوں پر cases لگے ہیں financial cases لگ جاتے ہیں الگ الگ cases لگ جاتے ہیں لیکن ایک آخری منٹ میں میں آپ کو inform کرنا چاہوں گا کیونکہ پچھلے سیشن میں پاکستان کے law minister کے حوالے سے میں نے یہاں کے جو restrictive laws کے بارے میں ان کا کچھ logic ہم نے سنا ہے میں پاکستان کے law سے واقف نہیں ہوں لیکن ہندوستان میں internet freedom اور privacy اور بہت سارے ایسے claims کے basis پہ anti fake news کے نام پہ بہت سارے ایسی چیزوں کے نام پہ سرکار اب digital news میڈیا کو دمانے کے کام میں لگا ہوا ہے information technology rules کے تحت اب national security کو claim کر کے اس کو alibi بنا کے خبروں کو اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے دو سال پہلے ایک نیا قانون بنایا گیا جس سے سرکار نے خود اپنے آپ کو fake news certifying authority ایک طرح سے بنا لیا ہے fact checking unit اور اگر یہ سرکاری fact checking unit کسی بھی خبر کو fake news اگر گوشت کر دے یا declare کر دے تو اس news item کو delete ہونا ہی پڑے گا اب بتائیے کس democracy میں کوئی اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے کہ سرکار خود میڈیا سرکار خود تیہ کریں کہ کونسی خبریں رہنی چاہیے کونسی خبریں نہیں رہنی چاہیے ظاہر ہے کہ سرکار پھر اپنے خلاف جو خبریں جا رہی ہیں سب کو اڑوائے گی تو لکیلی اس provision پہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں سٹے لگ گیا ہے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پہ سرکار کا جو توجہ ہے فوکس ہے وہ digital میڈیا کو کس طرح سے censor کیا جائے کس طرح سے crush کیا جائے بہت سارے جیسے ہمارے کسانوں کا اندولن ابھی چلا تو کسان پنجاب ہریانہ سے دہلی تک آنے کی کوشش کر رہے تھے ایک peaceful طریقے سے ان کو دہلی کے سرد سے دور روکا گیا فیزیکل فورس لگا کے چلیے وہ سرکار کرتی ہے لیکن جب کسانوں نے اپنے خود کے ویڈیوز لینا شروع کیا اس کو سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کیا مطلب کی سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک اپنی جو مانگے ہیں پہنچانے کی کوشش کی تو سرکار نے نیشنل سیکیورٹی اور رول آف لاؤ کو لے کے ٹویٹر پہ دباو ڈالا کہ ان ٹویٹس کو آپ اڑھائیے تو ہزاروں کی تعداد میں ٹویٹس کو ہٹائے گئے یوٹیوب چینلز بلوک کیے گئے تو یہ جو ڈیجیٹل سینسشپ کا جو ابھی سیچویشن بن رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بھی حکومت اسی لائن میں سوچ رہی ہوگی لیکن ہندوستان میں جس طرح سے بنگلہ دیش پورے ہمارے ساؤٹیشن علاقے میں جس دشاہ میں جو حکومتیں جا رہی ہیں بنگلہ دیش میں بھی بہت خطرنا قانون ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کی مخالفت بھی ہم کو کرنی چاہیے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے Thank you very much